ندیم بھی اسلام علیکم علیکم سلام سنائے کیسے ہیں ٹھیک تھاک اللہ کا شکر ہے آج ہم آئے ہیں بچوں کے ساتھ واہ گارڈن جو کہ واہ کنٹ میں واقع ہے اور یہ مغل واہ گارڈن کے نام سے مشہور ہے یہ سامنے آپ طلاب دیکھ سکتے ہو یہاں پہ سامنے بادشاہ بیٹھا کرتا تھا اور یہاں پہ وہ اس پہاڑوں کو اور یہاں کے جو سکون ایریا ہے اس کو انجوائے کرتا تھا یہاں پہ یہ مکان ہے جو پرانے بنے ہوئے کھنڈا ٹائپ کی یہاں پہ ان کی رائش ہوتی تھی جب بھی وہ آتے تھے یہاں پہ وہ اپنی رامگاہ میں رام کرتے تھے اور یہ سامنے جو ہے اسنب دال کے پہاڑ ہیں اور یہاں لوگ کافی تعداد میں آتے ہیں اور یہاں لوگ آ کے نہاتے ہیں اور گرمی میں پرلک موصل کو انجوائے کرتے ہیں مغلیا گارڈن ہائے زیان کیسے ہو آپ پہاڑ آج تم بھی آئے ہو پھر بہا گارڈن میں انجوائے کر رہے ہو موائز دیوہ گارڈن پلیش آف بیوٹی اور ساتھ میں سوری ڈھر رہے ہیں میں نے کہا گھر کے باہر کھڑا تھا تو میں ایک ویڈیو ہی سینڈ کر دوں یہ دیکھو یہ موئیز ہے بہت انجوائی کر رہے ہیں بہت انجوائی کر رہے ہیں بہت انجوائی کر رہے ہیں ہم لوگ ہلو امیر امیر اسلام علیکم یہ زیان ہے ہمارا یہ زیان ہے ہمارا اور موسم بہت پیارا ہوا ہے بہت پیارا موسم ہے اور یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ سب سے پہلا طلاب ہے جہاں پہ فش ہیں کافی ساری طلاب میں اس کے بعد یہ رستہ آگے کو جاتا ہے دوسرے طلاب کی طرف یہ بڑا طلاب ہے جو کہ موغل شنشاہوں کے دور کا ہے وہ سامنے جو پرانے آپ کو گھر نظر آ رہے ہوں گے وہ بھی اس کا حصہ ہے اور موسم بہت پیارا ہے ابھی شام ہو چکی ہے لوگ لوگ یہاں سے موو کریں گے سامنے ہی آپ کو حسنہ پتال کے پہاڑ بھی نظر آ رہے ہوں گے اور بہت پیاری جگہ ہے آپ لوگ ضرور یہاں ہیں ہم لوگ واہ گارڈن ٹیمپل کے پاس دی بوائی سٹینڈنگ اٹھ ڈی ٹری جمپنگ اٹھ ڈی ٹری جمپنگ اٹھ ڈی ٹی اٹھ ڈی ٹی اٹھ ڈی ٹی یہاں پر درخ کے اوپر سے شلانگیں لگا رہے ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک ہے نیچے کوئی پتھر وغیرہ ہو ان کو لگ سکتا ہے اور آپ جب بھی نہانے جائیں ایسی حرکتیں مات کریں یہاں آپ کے سامنے درخ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور جمپ کرنے لگیں یہ لوگ ہونے م ، ش دور اور اس میں مانتے ہیں ہونے مار پاize یہao نکتا ہے ہونے ہونے موسیقی موسیقی